اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپتی یہ لگائی جاتی ہے کہ جو عورتیں برقہ اپنا چوائس بتلاتی ہیں اپنا اختیار بتلاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی چوائس سے برقہ پہن رہے ہیں ہمارے سماج میں مردوں نے ہم پر جبر نہیں کیا ہے ظلم نہیں کیا ہے ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کی جاری ہمارا اختیار ہے یہ ہماری چوائس ہے ہم جو برقہ پہن رہے ہیں جو پردہ کر رہے ہیں تو یہ عورتیں جو ایسا کہتی ہیں یہ اصل میں برین واشنگ کا نتیجہ ہے یعنی گویا ایکچوال میں یہ عورتوں کی چوائس نہیں ہے لیکن چونکہ ان کا برین واش کر دیا گیا ہے برین واش کرنے کے بعد وہ چیز جو ان کے لئے چوائس کی چیز نہیں تھی ان کے لئے جو پسند کی چیز نہیں تھی جو آزادی کی چیز نہیں تھی غلامی کی چیز تھی قید کی چیز تھی اب اسے انہوں نے اپنا لیا ہے یعنی اس قید کو اس غلامی کو اس ظلم کو عزت کی چیز سمجھ لیا ہے اس لئے وہ ایسا کر رہی ہیں ورنہ ایسا نہیں کرتی یہ تو خوب رہی بھائی آپ جس کو چاہیں برین واشنگ کہ دیں اور جس کو چاہیں ذہن سازی کہ دیں یعنی آپ کو جو چیز پسند نہ ہو آپ جس چیز کو غلط سمجھتے ہوں جب وہ کوئی کرے تو وہ برین واش ہو گیا اور آپ کو جو چیز پسند ہو اس کی لئے جب آپ تیار کرے ذہنوں کو تو وہ ذہن سازی ہو گئی یہ تو خوب رہی بھائی اس میں معاملہ یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے اصل چیز تو کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا ہے اصل ویلیو اور قدر جو ہے وہ صحیح ہے کی غلط ہے پہلے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا یہ فیصلہ کیجئے اگر کوئی ویلیو صحیح ہے کوئی قدر صحیح ہے کوئی بات صحیح ہے اور پرفیکٹ ہے تو جب بات صحیح ہو اور پرفیکٹ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس صحیح چیز کے لئے بھی لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے آدمی صحیح چیز کے لئے بھی لوگوں کو تیار کرتا ہے اور غلط چیز کے لئے بھی لوگوں کو تیار کرنا پڑتا ہے صرف تیار کرنے کی وجہ سے آپ نہیں کہہ دیں گے کہ برینواش یا اس کیلئے آپ خراب لفظ نہیں استعمال کر سکتے تو اگر چیز صحیح ہے یعنی پردہ اگر صحیح ہے اور ہمارے حصائف سے صحیح ہے آپ اس کے صحیح غلط پہ بات کیجئے آپ اس پہ برینواش کا لفظ مت استعمال کیجئے آپ یہ کہیے کہ پردہ غلط ہے کہ صحیح اس پہ گفتگو کیجئے اس پہ بحث کیجئے اب جب اس پہ آپ بحث کریں گے تو بھائی آپ آزادی دے رہے ہیں ننگا رہنے کی آپ آزادی دے رہے ہیں گھٹنا کھولنے کی آپ آزادی دے رہے ہیں سینہ کھولنے کی آپ آزادی دے رہے ہیں چہرہ کھولنے کی آپ آزادی دیجئے گھٹنا ڈھکنے کی آپ آزادی دیجئے بدن ڈکنے کی آپ آزادی دیجئے سینہ ڈکنے کی آپ آزادی دیجئے چہرہ ڈکنے کی بہت سمپل سی بات ہے یعنی دونوں باتوں کی آزادی ہونی چاہے کیونکہ اصل خدر آپ کے ہاں اصل ویلو آزادی ہے تو جب اصل ویلو آزادی ہے تو آزادی میں دونوں باتیں شامل ہیں پہننا بھی شامل ہے اور ننگا رہنا بھی شامل ہے چہرہ ڈکنا بھی شامل ہے چہرہ کھولنا بھی شامل ہے تو دونوں باتیں شامل ہیں تو اب ایک بات کے لیے تو آپ برین واش نہیں کہتے لیکن دوسری بات کے لیے آپ برین واش کہتے ہیں گویا آپ کی جو آزادی کی قدر ہے آزادی کی ویلو ہے یا ڈھنڈورہ ہے منافقت ہے آپ کے پاس کوئی آزادی نہیں ہے آپ جس ویلو کی بات کرتے ہیں اس میں آپ سچے نہیں ہیں تو آپ رانگ ہو رہے ہیں یہاں پر دوسری بات یہ ہے میں مثال دیتا ہوں کہ دیش کی حفاظت کا مسئلہ ہو ملک کی حفاظت کا مسئلہ ہو ایک صحیح کام ہے کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے پریکٹیکل میں ہر ملک ہر دیش یہ کام کرتا ہے لیکن کیا دیش کی حفاظت کے لیے ملک کی حفاظت کے لیے حقیقت میں لوگ ایسے ہی تیار ہو جاتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنی جان دینے کے لیے چلے جاتے ہیں سرحت کی حفاظت کے لیے اپنی جان گوانے نارمل طریقے سے لوگ چلے جاتے ہیں بلکل نہیں اس کے لیے لوگوں کو دیش بھکتی سکھاتے ہیں لوگ اس کے لیے دیش پہ قربان ہونا سکھایا جاتا ہے اگر مسلم ملک ہے تو اس کے لیے جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے مسلم ملک نہیں ہے تو اس کے لیے دیش بھکتی کی بات کی جاتی ہے الگ الگ طریقے سے سب کا ٹارگٹ ایک ہے سرحتوں کی حفاظت کرنا ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کی حفاظت کرنا ملک کی حفاظت کرنا اس کی زمین کی حفاظت کرنا اس کیلئے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے موٹیویٹ کیا جاتا ہے وہ پیغام و میسج سب کو دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ دیش کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار ہوں کیا آپ اس کو برین واشنگ کہیں گے نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے اس لئے کہ یہ ایک صحیح کام ہے ایک صحیح کام کے لئے اگر آپ اس کو برین واشنگ کا لفظ ہی دیں تو برین واشنگ کرنا ٹھیک ہے کیونکہ کام صحیح ہے جب کام صحیح ہے اس کو صحیح سمجھا جا رہا تو اس کے لئے برینواش بھی کیا جائے گا جس کے لئے ٹھیک لفظ ذہن سازی ہے ایک بچہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے ایک شخص کچھ بھی کھانا چاہتا ہے کچھ بھی پہننا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس ہی میں اس کی آزادی ہے لیکن گھر اسکول ریاست ملک اسے کنونس کرتے ہیں سچ بولنے کا کنونس کرتے ہیں صحیح چیزیں کھانے کے لئے کنونس کرتے ہیں اس کی ذہن سازی کرتے ہیں تو کیا یہ کوئی بری بات ہے یہ تو عجیبی بات ہوئی کہ آپ کو جو چیز بری لگے بس آپ اس کو بری کہہ دیجئے اور جو چیز اچھی لگے آپ اس کو اچھی کر دیجئے وہ اچھی ہو گئی برین واشنگ تو آپ کرتے ہیں برائی کے لئے برین واشنگ برائی کے لئے برین واشنگ آپ کرتے ہیں ٹی وی کے ذریعہ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعہ کرتے ہیں تو اتنا برین واش کیا ہے لوگوں کا برائی کے لیے کہ آج بچے محفوظ نہیں رہ گئے ہیں نیٹ پر آپ نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی گمدگی ڈال کے رکھی ہے ماں کے ساتھ بیٹی کے ساتھ چچی کے ساتھ بہن کے ساتھ غلط کرنے کی تعلیم آپ نے دیا ہوا ہے بہت ساری چیزوں میں تو آپ برائی کے لیے لوگوں کو برین واش کر رہے ہیں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے بہت ساری چیزیں جو کبھی نہیں تھیں ان کا وجود نہیں تھا یا اس کسرس سے وہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی لیکن آپ نے بہت ساری چیزوں کے ذریعہ لوگوں کے ذہن کو تیار کیا ہم کا برین واش کیا ہے اور آمادہ کیا ہے اپنی مارکٹ کے لیے آپ نے کہ لوگ ہر طرح کی برائی کریں تاکہ آپ کی مارکٹ چلے تاکہ آپ کی دماؤں کا کاروبار چلے تاکہ آپ کی بہت ساری چیزیں چلے بہت سارا دندہ پانی چلے اس کے لیے آپ نے ایسا کیا ہوا ہے برین واش کی ذریعہ تو یہ تو آپ کر رہے ہیں یہ برکہ پہنانے کے لیے مسلمان نہیں کر رہا ہے یہ آپ کر رہے ہیں برین واش برکہ اور پردہ یقیناً آزادی کے خلاف ہے ایسے سماج کے لیے جہاں عورتوں کے لیے محفوظ ایریا نہ ہو عورت پر بھی کمانے کا بوجھ ہو پردہ جو ہے برکہ ہے ایک الگ محول کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جہاں عورت پر کمانے کا بوجھ نہیں ہے کمانے کی ذمہ داری مرد پر ہے زنا برائی ہے پرائی عورت کے ساتھ کوئی آدمی کچھ غلط نہیں کر سکتا اسے غلط طریقے سے دیکھ بھی نہیں سکتا اور عورت پرائے مرد کے ساتھ نہیں جا سکتی اسے بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتی جہاں یہ سارا معاملہ ہو پردہ اور برکہ وہاں کے لئے ڈیزائن ہے آپ کے ہاں گلچھرے اڑانا غلط نہیں ہے پرائی عورتوں کے پاس جانا غلط نہیں ہے آپ کے ہاں کوٹھے جانا ہے لیوین ریلیشنشپ میں رہنا ہے بی بی ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے آپ منع نہیں کر سکتے ہیں کسی اور کے ساتھ ہو کر کے لیٹ سے آ رہی ہے آپ منع نہیں کر سکتے ہیں تو جہاں اس طرح کا ماحول ہے ظاہر سی بات ہے برکہ اس ماحول کے لئے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے پردہ ایک الگ ماحول الگ زمین کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے بڑا نازک پودا ہے یہ نازک قسم کا بیج ہے یہ اس کے لئے بارش زمین ماحول اٹماسفیر پورا چاہیے تب بھی آپ کو آزادی کے خلاف نہیں لگے گا لیکن آپ اپنے ماحول کے حساب سے دیکھیں گے جو ماحول آپ نے تیار کیا ہے اب آپ اپنے تیار کردہ ماحول میں دیکھ رہے ہیں برکہ آپ کو آزادی کے خلاف لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے آزادی کے نام پہ سب کچھ آزاد کر دیا ہے ایک طرف آپ آزادی کی بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف جب عورت برکہ کو اپنی چوائس بتاتی ہے تو آپ اسے برین واشنگ کا نتیجہ بتاتے ہیں کتنے منافق ہیں آپ کتنے منافق ہیں مطلب عورت ننگی رہے تو آزاد ہے عورت کپڑا پہننے کی بات کرے تو برین واشنگ ہے کیا خوف فرمائے آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ